جو لوگ بہت محنت کر رہے ہیں بہت سٹرگل کر رہے ہیں اپنے کرر میں اپنے بزنس میں اور اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے آپ کے لیے آج ایک سٹوری اس کو پورا سنیے اس میں سے نوٹس لیجئے گا زندگی میں ڈریکشن ملے گی سبق ضرور ملے گا آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا تو میں سنا دیتا ہوں ایک ورڈ کہلاتا ہے ایک کہانی کہلاتی ہے چائنیز بیمبو پری سٹوری بیمبو کہتے ہیں بانس کو جو بانس ہم عام طور پر سٹرکشن میں استعمال کرتے ہیں بامبو ٹری سوری جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ اگایا کیسے جاتا ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو you learn your lesson تو چائنہ کا بامبو ٹری کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی درخت اگاتے ہیں کہ آپ بیج لگا دیتے ہیں تو وہ آٹھ دن میں دس دن میں اگاتا ہے زمین سے باہر آ جاتا ہے امید کی قرم نکل پڑتی ہے اور آپ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں لیکن جو چائنیز بیمبو ٹری ہے اس کا معاملہ ذرا اولٹا ہے یہ کماد کی نسل سے ہے جیسے کماد ہوتا ہے نا اس کے ٹکڑے کر کے اس کے جو گنہ ہے اس کے ٹکڑے کر کے وہ زمین کے اوپر رکھی جاتے ہیں یہ زمین میں تھوڑا سا بہو دی جاتے ہیں پانی لگا دی جاتا ہے تو آٹھ دس دن میں گنہ تو اگاتا ہے لیکن چائنیز بیمبو ٹری جو ہے اس کا معاملہ ذرا الگ ہے اس کی جو ہے دو فٹ سے تین فٹ کی جو اس کی شاہ ہے وہ کاٹ کے اس کو زمین نرم کر کے دو تین فٹ نیچے دو تین فٹ نیچے نرم زمین کر کے دو تین فٹ نیچے اسے دبا دیا جاتا ہے اور پانی لگانہ ہوتا ہے جو بھی اس مشن کو لیتا ہے جو بھی یہ کرنا چاہتا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ جس دن سے وہ اس کو لگائے اس دن سے لے کر جب تک وہ اگنی پڑتوا تھا تب تک اس کو وہ پانی دے اس کے دھوپ چھاؤں کا خیال رکھے مطلب جو کیر ہوتی ہے چھوٹے بچے کی جیسے کیر ہوتی ہے آپ جب پودا بھی اگا رہے ہیں تو وہ بھی اس کو بھی ضرورت ہے بچے جیسی کیر کی تو اب بمبو ٹری کو آپ نے لگا تو دیا پانی دیں گے تو اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی درخت لگاتے تو بھی ہر وی ایمپیشنٹ کہ اس کا ہمارے سامنے اس کا ریزلٹ آئے کب ہو گیا ٹھیک ہے کب بڑا ہو گیا تو جو چائنیز بمبو ہے اس کو آپ ایک دن پانی دیں دو دن پانی دیں ایک ہفتہ پانی دیں مہینہ پانی دیں اور اس کی فکر کریں لیکن یہ ایسا ٹری نہیں ہے کہ آپ نے رات و رات پانی دیا تو دو دن بعد وہ ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے ہفتے بعد وہ ہو گیا ہے ایسا بھی نہیں ہے مہینے بعد وہ ہو گیا ہے ایسا بھی نہیں ہے یہ چھ مہینے میں ہو گیا ہے ایسا بھی نہیں ہے تو لا امید ہو جاتا ہے نا مدھا جب آپ اپنے ایک امید لگا کے ایک چیز کو کوشش کی یا سٹارٹ کی ہے اور وہ اگر ریزلٹ نہیں دیری تو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں ہماری کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ جب میٹ نہیں ہوتی یا جس وقت ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے وقت میں میری ایکسپیکٹیشن میٹ ہو جانی چاہیے تو جب تک وہ ایکسپیکٹیشن بیٹ نہیں ہوتی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت زائے جاری ہے تو چائنیز بیمبو جو ہے وہ آپ چھے مہینے پانی دیں گے پھر سال پانی دیں گے پھر دو سال پانی دیں گے ٹھیک ہے ریزلٹ کوئی نہیں ہے پانی آپ نے دینا ہے پانی دیتے رہنا شرط ہے تو آپ ایسا کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ دو سال بعد تین سال بعد پانچ سال کا عرصہ لگتا ہے کہ جب پہلی کمپل بانس کی باہر نکلتی ہے تو یہ بڑا سبر حزمہ کام ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں جو پانچ سال بعد پہلی کمپل رکھتی ہے نکلتی ہے تو ایک دن آپ تو بھول چکے ہوتے ہیں کہ میں نے جو محنت کر رہا تھا تو آپ نا امید بھی ہو چکے ہوتے ہیں لیکن پانچ سال بعد زمین پھٹتی ہے اور زمین سے کمپل باہر آتی ہے ٹھیک ہے اور وہ کمپل پھر ایسے ہوتی ہے کہ شام کو کمپل آئی تھی بلکہ شام کو نہیں آئی تھی کہ آپ صبح اٹھے تو تین فٹ زمین سے اوپر ایک درخت نکلا ہوئا تھا رات و رات یعنی جتنا جتنا ٹکڑا آپ نے زمین میں بھویا تھا جتنا ٹکڑا آپ نے زمین میں بھولا تھا بھویا تھا پانچ سال پہلے اور آپ نے اس کے اندر پانی ڈالا تھا اور آپ نے اس کی فیک کیر کی تھی پانچ سال بعد ایسا ہوا ہے کہ رات کو آپ جب سوئے تھے تو زمین پر کچھ اثار نہیں تھے کچھ بھی باہر میں نکلا تھا لیکن جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو تین فٹ کا ایک پودا زمین سے باہر آکے آپ کو ویلکم کرتا ہے یہ پہلی خشخبری ہوتی ہے جو آپ نے محنت کیا ہے جو اتنا عرصہ آپ نے کانٹریبیشن کیا ہے جو اتنا عرصہ آپ نے صبر کیا ہے پھر یہ جب نکل پڑتا ہے زمین سے تو پھر ہر روز تین فٹ سے چار فٹ اس کی پروت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ 45 دیز میں یہ کتنے میں یہ نوے فٹ کا ہو جاتا ہے نوے فٹ کا وہ کون سا پودا ہے جو آپ سے کہا جائے کہ 50 دن میں نوے فٹ کا ہوتا ہے تو آج کے بعد آپ کے پاس جو جواب ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہ ہے بانس کا پودا لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نوے فٹ کا پودا ہے کہ یہ 50 دن میں باہر آیا ہے یا 5 سال اور 50 دن میں باہر آیا ہے اور جب یہ زمین سے نکل آتا ہے تو پھر اکیلا نہیں نکلتا اکیلا نہیں نکلتا پورا جونڈ نکلتا ہے اور جونڈ بھی ایسا نکلتا ہے کہ اب آپ اوپر سے کٹتے جائیں وہ جو نکل آیا وہ پکتا جاتا ہے لیکن لکڑی کو اس کی پک جاتی جب آپ اوپر والا کٹیں میچے سے پھر 90 دیز میں پھر 90 دیز میں نکلے گا آپ اس کو پھر کٹیں گے پھر وہ 90 دیز میں پھر نکلے گا پھر کٹیں گے تو جو کاروباری لوگ ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں جو کسی مشن پڑھیں ٹھیک ہے وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے جو ایم کیا ہے اس کا مشن کتنا لمبا ہے کتنا دور تک جانا ہے کتنا دور تک آپ نے سفر کرنا ہے اور اس کا ریوارڈ کا ہے بڑے ریوارڈ والے جو کام ہوتے ہیں جن میں ریوارڈ بڑا ہوتا ہے ان میں محنت بڑی چاہیے ان میں محنت سے بھی زیادہ ضروری ہے صبر اور یقین زیادہ ضروری چاہیے تو آپ جو کچھڑی ہیں جو کوئی کام بھی کرتے ہیں آپ بزنس کرتے ہیں آپ کوئی رشتہ نبھا رہے ہیں آپ کوئی کسی ایکزیم پہ تیاری کر رہے ہیں جو بھی زندگی لوگ سٹ سٹ کیا ہے اس کے لیے فنش لائن تک پہنچنا ہی کمال ہے آپ اگر 99% محنت کر کے قریب سے پہنچ کے بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو یہ ایک سفہ لیا ہے ٹھیک ہے کامیابی 100% سکسیس کا نام ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس سے جو سبق لینے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ویژن اپنا بلند رکھیں پہلے ویژن سٹ کریں انہی وانہ بھاگ پڑیں ورنہ آپ اگر چیز جو ہے اگنے والی پانچ سال میں ہیں اور اگر آپ نتائج دس دن کے رکھے بیٹھے ہیں امیدیں اور مہینے کے رکھے بیٹھے ہیں تو وہ دس دن اور مہینے میں ریزلٹ نہیں آئے گا تو یقین ان طور پر اور جب آپ کا یہ ویژن ٹوٹے گا تو ویژن ٹوٹے گا ویژن نہیں ہوگا تو یقین بنے گا نہیں یقین ٹوٹے گا اور یقین ٹوٹے گا تو جو آپ نے دس دن یا مہینے یہ جتنی میں مہینے کیا ہے وہ ضائع ہو جائے گی کیونکہ اس لیول پر تو اس نے کوئی فروٹ یا پھل نہیں دینا تو سبق یہ ہے کہ آپ نے جو بھی زندگی میں سیٹ کرنا ہے اس کا سٹارٹ لائن سے لے کر فینش لائن تک کتنا ٹائم کتنی مہنت کتنی کمیٹمنٹ کتنا سبر ٹھیک ہے کتنی روزانہ کا کانٹریبیوشن کتنی جو ڈسپلن ہے وہ کرنا ہے اس کو ضرور پہلے سوچیں ٹھیک ہے ضرور پہلے سوچیں ایسی چیزوں میں ہاتھ ہی نہ ڈالیں جو فینش لائن تک آپ نے لے جا سکتے پہلا سبق یہ ہوگا کہ ویژن سیٹ کریں اور اور آلویز ایم فر دہ فینش لائن سٹارڈ لائن بہت بڑا زبردست قسم کا لگتا ہے آج میں بھی یہ پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں تو سٹارٹنگ سیمز ویڈیو ونڈر فل لیکن فینش لائن تک یعنی جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو میں نے شروع کی ہے ملینز آف سبسکرائبر اور ملینز آف فرینڈز جن کی زندگی کو جا کے یہ ویڈیو ٹچ کرے گی جب تک وہ میرے پاس ویڈیو نہیں ہے اس ایک ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ ایک ویڈیو بھی بہت زیادہ کمیٹمنٹ بہت بڑے ویڈیو کتنے عرصے سے یہ موبائل مرے پاس اور موبائل تھے بٹا مبیٹ قوالیٹی کانشنس کے میرے ساتھ جو لوگ پہلے دیکھتے ہیں ان کا ایکسٹینڈڈ کرنے کے بعد یہاں ہے یہاں ہے ہم دلیورنگ ویڈیو یا سوچ میں نے پکڑی تھی تو ایک تو یہ ہے کہ always have a vision and calculate every bits and pieces about it ٹھیک ہے calculate اس طرح سے کرنا ہے اس کے لئے کتنا input چاہیے یعنی جو آپ ایم کر رہے ہیں جس چیز کو جس کام کو اس کے لئے محنت اور صبر کتنا چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ vision set نہیں ہے تو یقینا miss calculation کی ویسے ناکام ہو جائیں گے دنیا میں جتنے لوگ بھی ناکام ہوتے ہیں وہ major یہ وجہ ہے ان کا miss calculation ہوتی ہے انہوں نے سوچا کچھ اور ہوتا نتیجہ کچھ اور نکل ہوتا تو سوچا کچھ اور نتیجہ کچھ اور نکلا تو پھر اس سے پرائیس اور سبر پرائیس اور پیسے کی پرائیس یہ ساری پرائیس ہوتی ہیں صرف پیسہ ہی کیمت نہیں ہوتی آپ کا vision ہے آپ کا سبر ہے آپ کا یقین ہے آپ کی مستقل مزاج یہ ساری ہی اس کی قیمت ہے یہ ساری قیمت پہ کریں گے تب آپ کو چیز ملے گی جو آپ ایم کرے تھے اس قیمت میں چھوٹی سی بھی کتا ہی ہو جائے گی کچھ بھی کمی رہ جائے گی تو یقینا طور پر پھر منزل آپ کا مقدر نہیں ہوگی دوسرا آ آلویز ایم جو لیسن نمبر ٹو ہے آج آلویز ایم فر فنش لائن آپ دیکھیں کرکٹ جو ہوتی ہے اس میں اوپنر ایک ورڈ ہوتا ہے کہ فلاں شخص بڑا کمال قسم کا اوپنر ہے اوپنر کا اوپنر حوصلے باندھنے کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے آہ لوگوں کے اندر ولولا ڈالنے کے لیے اپنے ماننے والوں کے لیے اپنے پیچھے والوں کے لیے حوصلہ ڈالنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ایون کے اپنی ذات میں بھی بڑا جب آپ پہلی بال پر چکہ مار دیتے لیکن اس سے زیادہ زبردست بات ہے کہ آخری بال پر جہاں بال ایک رہ گئی ہے اور چکے کی ضرورت ہے ہوتا ہے نا آپ ان لوگوں کو بڑے بڑے چکے رمخہ ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو یاد رکھتے ہیں جب آخری بال تھی اور آخری بال فیصلہ کن بال ہوتی ہے اور اس پر چھکہ چاہیے تھا پانچ بھی نہیں چاہیے تھے چھکہ چاہیے تھا اور آخری بال پر چھکہ لگا کے کپ اٹھا لیا جاتا ہے ٹھائیٹ تو آپ آلویز ایم فور کلوزنگ جو لوگ سیلز میں کام کرتے ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں پروسپیکٹن کرتے ہیں جاتے ہیں بات شروع کرتے ہیں تعلق بناتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں لیکن اگر ان کی وہ کلوزنگ نہیں ہوتی جو اس تعلق میں آنے کی کوشش کر رہے اگر وہ کلوزنگ تک نہیں پہنچ تو وہ زیرو ہے سیلز میں اکثر کہا جاتا ہے یا یہ ہنڈر پرسنٹ ہے یا زیرو ہے تو فنش لائن کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور تیسرا سبق یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کوئی عام سی چیز نہیں ہے اپنے اندر یقین پیدا کریں اگر انسان یقین پیدا کر اشرف المخلوقات صرف جسم انسانوں والا ہونے سے اشرف نہیں ہوتا ہے چھے فٹ قد ہونے سے اشرف نہیں ہوتے اشرف تب ہے جب آپ اشرف یقین رکھتے ہیں یعنی انسان کو اشرف کیا چیز بناتی ہے اس کا قد نہیں اس کا غزن نہیں اس کی چہرے کی شکل نہیں یہ چیز اس اشرف نہیں بناتی اشرف کیا بناتی ہے اس کا یقین ہے بلیونگ وہ سوچ سکتا ہے وہ انیلائز کر سکتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے تو آپ اگر سوچ سکتے سکتے ہیں اور اپنی ذات میں یقین کر سکتے ہیں تو پھر آپ اشرف المخلوقات میں آتے ہیں اور اشرف ہیں تو آپ سے حساب بھی اشرف ہونے کا ہی لیا جائے گا جو ہم کہتے روز آخر میں ہم سے حساب لیا جائے گا تو آپ سے انسان ہونے کا ایک عام آدمی کا ہونے کا لیا آپ سے اشرف ہونے کا حساب دیا جائے گا کہ آپ پیدا اشرف کیا گیا تھا تم ادنا زندگی تو گزار کے نہیں آئے تھوڑ پنیا سوچ کے ساتھ زندگی گزار کے نہیں آئے ہر وقت کمی کا شکار بندے کے طور پر زندگی گزار کے نہیں آئے ہر وقت گلے شکوے لوگوں کہ انہیں میں نے کرتا انہیں میں اے کرتا ایسے زندگی تو گزار کے نہیں ہے ان کا حساب ہو جناب ان سے ان کا پوچھا جانا ہے تمہیں سب کوئی دیا تھا تمہیں عقل دی تھی تمہیں شعور دیا تھا تمہیں سوچ سمجھ نی کی دی تھی استعمال کی نہیں اور اگر کرو گے تو یقینا تم اشرف ہو بھی جاؤ گے اور پھر اس اشرف ہونے کے جو ریوارز ہیں کامیابی عزت آسانی ویلیو ٹھیک ہے یہ سارے آپ کا مقدر بنیں گے ای ہوپ اس میں کچھ آپ سیکھ پائے ہیں اس میں سے اگر پوائنٹس نکالے جائیں تو بہت کچھ اور نکلتے ہیں کچھ میں بھن کے سیٹ کیجئے اہار مت مانی اور مستقل مزاجی سے چلتے رہی ہے ویجن کے بغیر اٹیمٹ مت کیجئے بہت سارے لوگ سو میں سے 99 فیصد لوگ کوشش کرتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں رستے میں گی اپ کر دیتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کے اندر لڑنے کی پلان چاک آؤٹ کیجئے اس کے لیے ایکشن پلان کیا ہے جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے ایک ایک پلان ہوتا ہے کتنا وقت لگے گا کتنی محنت لگی جیس آل کلکولیٹ کریں وقت قیمت پیسہ سب کچھ کلکولیٹ کریں اور پھر ایسی چیزوں کو ہاتھ سمارٹ سوچ بڑا ویزن سیٹ کیجئے مسکل مزاجی سے چلیے ایکشن پلان بنائیے اور چلتے رہیے یقین کامیابی آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے کامیابی کسی خلائی مخلوق کے لیے نہیں ہے چیز عزت شہرت پیسہ جو بھی آپ ریکوائر کرتے وہ انسانوں ہی کے لیے ہے آپ بھی اپنا سیٹ کیجئے اور آغاز کیجئے انشاءاللہ آپ کے فیڈبیک سے مجھے تقویت میلے گی میرا ویزن تو تھا چھے مہینے سے کہ جنب ایک موبائل ایسا لوں گا جس میں جس طرح کا کونٹن بنا سکتے پاک میں آکے میں ایک ایک آپ کے لیے کونٹنٹ کریئٹ کروں جو میں نے سوچا آئی ریجڈ ٹو فینش لائن یعنی جو پلان کرنے سے پہلی ویڈیو بنانے تک وہ میری فینش لائن مکمل ہو گئی اب آپ کا فیڈبیک اور آپ کا رسپانس یہ تاہ کرے گا میرے دوسرا چینل چل رہ ام اوکے لیکن یہ آپ لیے ایک 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 اگھاز کیا ہے فیڈبیک کا انتظار رہے گا لائک کرنا ہے تو لائک کر دیں ایسے بھی کر سکتے اگر آپ کو پسند نہیں آئی میری کو بات ہو اور اپنے کومنس میں مجھے بتائیے گا آگے کیا کر دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا دوست رہیے گا اپنے اپنے پیاروں کے اپنے ملک کے فکر مند لوگوں میں رہیے گا بلند سوچ انسانوں میں سے رہیے گا دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے بات